مقام پیدا کر دریائے عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر جنابِ صدر اور میرے عزیز سامائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لبکو شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شائع مشرق مفقر پاکستان جو نہ صرف ایک شائع تھے بلکہ ایک عظیم فلسفہ نگار بے مثال دانشور اور بے بیان مفقر تھے اور سب سے بڑھ کر مصور پاکستان تھے جنابِ علی وقار دو اقبال جس نے 1877 میں سیالپورٹ شہر میں جنم لیا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر احسان فرماتا ہے تو ایسے ہی تحفے میں اقبال جیسے مرد کلندر عطا فرما دیتا ہے ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پر روتی ہے ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑے مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا حاضرینِ کرام اقبال جیسے ہستیاں ہزاروں سالوں بار پیدا ہوتی ہیں اقبال ایک سچے عاشقِ رسول تھے مبلغِ اسلام تھے مفقرِ پاکستان تھے ان سب کے ساتھ اسلام کے سچے ہمدرد بھی تھے اس وقت کی انسانیت اندھیروں میں گم ہو چکی تھی اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کی بدحالی اور نامرادی کا دور تھا مسلمان جو کبھی جاہو حشمت کے عالی عوضوں پر فائز تھے غیر ملکیوں کے چہرہ دستیوں کا شکار ہو کر ظلمہ استعدادی اتھا گہرائیوں میں گر چکے تھے وہ ان کی ازادیت چھیلی گئی تھی مسلمان غلامی کے زنجیروں میں جھکڑے ہوئے تھے تب اللہ تعالیٰ کو بیبس مسلمانوں کی بیبسی پر رحم آیا جن مسلمانوں کو ان انسانوں کی مدد کے لیے بیجا ان میں سر فہرست تھے علامہ اقبار جن علامہ اقبار نے اپنی شائل کے ذریعے توئے ہوئی قوم کو جگایا بیبس اور کمزور انسانوں کو جینے کا حوصلہ دلایا ایک نئی امید جگائی پاکستان کا خواب دکھلایا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے انتہاں اور بھی ہیں تو شاہین ہے پرماس ہے کام تیرا تو شاہین ہے پرماس ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان بھی اور بھی ہیں جناب صدر اقبار حبر سغیر کے وہ واحد رہنما تھے جنہوں نے انگریزوں اور ہندووں کے دولامی میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کی کمائیتی کا احساس کیا ان کے لیے ایک الگ ملک کی ضرورت پیش کی جناب اقبار نے مسلمانوں میں ایک الگ بطن کی لگن پیدا کی اور منزل کے حصول کے لیے محمد علی جناب جیسے عظیم رحمہ کی قیادت پر اہم کی قائد اعظم نے اقبار کے اس فکری تصور کو نشان منزل بنا کر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاستت کے حصول کا کائنامہ سر انجام دیا جو شما انہوں نے جلائی اس کی روشنی وہ خود تو نہ دیکھ سکے لیکن ہمارے لیے ایک ازاد بطن حاصل کیا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اقبال کا پیغام عام کریں اور اپنے وطن کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر ہستہ لیں ضمیر جاگ جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال ضمیر جاگ جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد انہوں نے اپنی شاہری کے ذریعے بوروں بچوں جوانوں اور عورتوں کو نشان منزل دینے کی کوشش کی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتے قدس کے جوانوں کی قدیس اور تفولات شکریہ 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 بہتین شکریہ ڈیونی بہتین موسیقی